گیان دے ٹریسر میں آپ کا سواگت ہے بہت ساری دوائیاں ہو گئی بہت ساری نسخے ہو گئے ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک دوہا جس سے آپ سمجھ کے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے اسے سواست دوہا والی کہتے ہیں پرکرتی نے بہت سی چیزیں دی ہیں جن کا اپیوگ کر کے ہم ہمیشہ نیروگی جی بن جی سکتے ہیں لیکن ہم ان کے استعمال نہ کر کے کہ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جانا زیادہ ٹھیک سمجھتے ہیں جبکہ ان چیزوں کے پریوک سے ہم کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گے ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم سبھی پراکرتک چیزوں میں ہماری جاگرکتہ بڑھانے کے لیے کسی نے دوہا والی بنایا ہوگا کس نے بنایا ہو تو پتا نہیں ہے پر یہ دوہا والی ہمیں پراکرتک چیزوں کے استعمال کے لیے پریدت کرتے ہیں تو چلیے وہ دوہا والی ہم آپ کو بتاتے ہیں پانی میں گوڑ ڈالیے بید جائے جب رات صوبہ چھان کر پیچھے اچھے ہوں حالات پانی میں گوڑ ڈالیجیے جب رات بید جائے تو اور صوبہ چھان کر پیچھے اور پھر دیکھئے کمال دوسرا ہے دنیا کی پتی مسل بوند نین میں ڈار دکھتی اکھیاں ٹھیک ہو پل لاغے دو چار دھنیا کی پتی آپ مسل لیچیں اور اس کی بوند جو ہے اپنے آنکھوں میں ڈالیے اگر یہ آپ کے آنکھیں درد ہو دیئے تو بس پل دو پل میں ٹھیک ہو جائیں گے ارجہ ملتی ہے بھوت پیئے گنگونا نید کبز ختم ہو پیٹ کی مٹ جائے ہر پیچ مطلب اگر آپ گنگونا پانی پیتے ہیں تو اس میں ارجہ ملتی ہے کبز ختم ہوگا اور آپ کی لئے بھی پیڑا ہے پیٹ میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پراتہ کال پانی پیئیں گھوٹ گھوٹ کر آپ بس دو تین گلاس ہے ہر عوصدی کا باب صبح جب آپ پانی دو چار پانچ گلاس پی لیتا ہے آپ کو کبھی کوئی روگ ہو گئے نہیں کیونکہ ہر جڑ کی جو بیماری ہے وہ ہے پیٹ اگر اپنے چار پانچ گلاس پانی صبح سبب پی لیا تو آپ پیٹ پوری تر سے ساف ہو جائے گا تو بیمار پڑھنے کا کوئی سوال ہو گئے نہیں آپ کے چہرے پر چمکا جائے گی آپ کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی جو چہرے کی چمک ہوگی وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی بڑے چمک رہے ہوگا اگلا دوہا ہے تھنڈا پانی پیو مت کرتا کروڑ پرہار کرے ہاج میں کا صدا یہ تو بندہ دھار تھنڈا پانی مطلب چلڈ پانی جو ہوتا ہے فریز کا وہ کبھی نہیں پینا چھئے دیکھیں ہمارے باڈی کے اندر ایک گرم مطلب جو چیزیں ہیں گرم ہیں اب اوپر جب تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اندر گرم اور پھر تھنڈا تو یہ پورا ریاکشن ہو جاتا ہے اب تھنڈا کیسا پیجئے ندی کا تھنڈا جل پیجئے اتنا ہی تھنڈا ہونا چھئے جتنا تھنڈا پر نیچر نے دیا ہے اب جو چلڈ پانی پیتے ہو تو ہمارے آتوں کو نقصان کرتا ہے اسی طرف زیادہ گرم پانی پیلے تو بھی آتوں کو نقصان پہنچتا ہے اب اگلا دوہا ہے آپ دھرتی پر جب بیٹھتے ہیں آلتی پالتی مار کر زمین پر ٹیبل پہ نہیں تو ایک تو ہم ایک آسن میں بیٹھ جاتے ہیں پرانایام وغیرہ کے آسن میں یا پدماسن کے آسن میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک آسن ہو گیا جب ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں زمین پر تو اس کو حجم ہونے میں بہت وقت نہیں لگتا ہے اچھے طریقے حجم ہو جاتا ہے اور جب آپ چبا چبا کر کھاتے ہیں تو مطلب ہماری پیٹھ کو کم کام کرنا پڑتا ہے تو جب یہ ستھتی ہوگی تو آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا اگلا دوہا ہے پراتا کال فل رس لو دوپہر لسی چھانس صدا رات میں دودھ پی سبھی روگ کا ناس صوبہ صوبہ آپ کسی فل کا جوس پیچھئے دوپہر کو لسی اور چھانس پیچھئے رات میں دودھ پیچھئے آپ کو کبھی کوئی روگ نہیں ہوگا اگلا دوہا ہے پراتا دو پر لیجئے جب نیامیت آہار تیس منٹ کی نیند لو روگ ناوے دوار دوپہر کو اور صوبہ آپ نیامیت آہار لیں گے اور دوپہر کو آپ آدھے گھنٹے کی نیند مار لیجئے بیمار پڑھنے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلا دوہا بھوجن کر کے رات میں گھومے قدم ہزار ڈاکٹر اوجہ وید کا ڈوٹ جائے ویپار مطلب رات کو اگر آپ بھوجن کر کے اگر آپ ایک ہزار قدم گھوم لیتے ہیں ایک کلومیٹر گھوم لیتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر اوجہ وید وید کہیں نہیں جانا پڑے گا ان لوگ لوٹیا ڈوپ جائے گے ان کے دکان بند ہو جائیں گے پھر گھٹ گھٹ پانی پیو رہے تناہوں سے دور ایسی ڈیٹی یا موٹاپا ہوئے چک نہ چھو اگر آپ گھٹ گھٹ پانی پیتے ہیں تو آپ تناہوں سے ہمیں سر دور رہو گے ایسی ڈیٹی کبھی نہیں ہوگی اور موٹاپا بھی نہیں ہوگی پھر ارث رائز یا ہرنیا اپنڈکس کا اتراس پانی پیجے بیٹھ کر کبھی نہ ہوئے پاس اگر آپ بیٹھ کے آپ دیکھتے ہوں جو بڑے بجرگ لیتے تھے کہتے تھے بیٹھ کے پانی پیو کھڑی کھڑی پانی مت پیو تو اگر آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو آپ کو آرثرائیٹس کبھی نہیں ہوگا ہرنیا کبھی نہیں ہوگا اپنڈکس کبھی نہیں ہوگا تو پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینا چھئے پھر یہ رکت چاپ بڑھنے لگے تاو مت سوچو بھائے سو گند رام کی کھائی کے ترند چھوڑ دو چائے رکت چاپ جب کا بڑھ رہا بڑھ رہا ہے تو آپ کو چائے وغیرہ چیزیں چھوڑ دین چھئے پھر یہ سوبہ کھائیے کورسہ دوپہر یتھان عریش بھو جن لیجائے رات میں جیسے رنک سریش پھر یہ سوبہ جب آپ کھاتے ہیں تو بلکل راج کماروں کو جیسا کھانا پہی تو پہر کو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا کم کھائیے نریش جیسا کھائیے رات کا جو بھوجن ہے وہ بلکل رنک جیسا کیجئے مطلب جب بکھاری لوگ کھاتے ہیں اس طرح رات کو مشہ کم بھوجن کرنا چیے پہلا ناشتہ زبردست اس کے بعد پھر کم اور اس کے بعد پھر کم پھر ہے دیر رات تک جاگنا روگوں کا جنجال اپچ آنکھ کے روگ سن ٹن بھی رہے نہیں ڈھال اگر آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو یہ روگوں کا جنجال آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اپچ ہوگا ڈائیسٹن اچھے سے نہیں ہو پائے گا آنکھ کے روگ آپ کو آ جائیں گے آنکھ کے نیچے کالی پڑ جائیں گے اور جب آپ سو کے اٹھیں گے تو ہمیسا آلس آلس سا لگے گا ہمیسا تھکان سی لگی رہی گے اور پھر سونے کا مل کرے گا اگلا جو ہے دوہ درد گھاو کھوڑا چوبن سوجن چوٹ پیرائی بیس منٹ چمبک دھرو پیروا جائی ہرائی درد گھوڑا چوبن سوجن چوٹ پیرائی جتنے بھی چیزیں ہیں جو درد والی چیزیں ہیں بیس منٹ چمبک دھرو پیروا جائی ہرائی بس ایک بیس منٹ تک چمبک دھرو چمبک دھرو چمبک سمجھتے ہیں میگنیٹک چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سارے درد دھول ہو جائیں ستر روگوں کو کرے چونہ ہم سے دور دور کرے یہ بانچپن سستی اپچ حضور چونہ سمجھتے ہیں اس میں بہت کیلسیم ہوتا ہے یہ بہت سارے روگوں کو ختم کر دے گا بانچپن بھی ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد اگلا دعا بھوجن کر کے جو ہی یہ کیول گھنٹہ ڈیڑھ پانی اس کے بعد پیئیں اور صدی کا پیڑ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ترند پانی نہیں پینا چاہی آپ وقت دیجئے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس کے بعد پیانے کیجئے کبھی کبھی پانی رکھیے ساتھ میں کبھی کچھ ہو گیا یہ ہو گیا تو اکاد ہوت کھانے کو نیچے اتارنے کے لئے پھر ہے وہ السی کا تیل ہوتا ہے تل کا ہوتا ہے نالیل کا ہوتا ہے گھی ہوتا ہے سرسو کا تیل ہوتا ہے اس کے لئے جتنے بھی تیل ہیں وہ آپ کے ہارٹ پہ اثر کرے گا پھر ہے پہلا اصطان سینہ نمک پہاڑی نمک سوجان سویت نمک ہے ساغری یہ ہے زہر سمان پہلا اصطان امیسا سینہ نمک ہے سینہ نمک ہے یہ پہاڑی نمک سوجان اس کے بعد پہاڑی نمک آپ کھا سکتے ہیں کارا نمک وغیرہ یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں ساغر والا سمندر سے نکالا ہوا یہ زہر کے سمان ہیں پھر ہے الومنیم کے پاتر کا الیومین کے پاتر کا کرتا ہے جو عام اندرت کرتا سدا وہ اڑتالیس رو الومنیم وغیرہ کے برطن میں کبھی مت کھانا کھاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے پھر ہے فلیا میٹھا کھائی کے ترت نپیش ہے نیر یہ سب چھوٹی آت میں بنتے وشترتی جب آپ میٹھا کھاتے ہیں یا فل کھاتے ہیں تو پانی نہیں پینا چھئے یہ سب چھوٹی آت میں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور یہ وشتر کی طرح ہوتا ہے زہر کے سمان کام کرتا ہے پھر ہے چوکر کھانے سے سدا بڑھتی تن کی شکتی یہ ہوں موٹا کس یہ دل میں بڑھے بھی رکھتی چوکر کھانے سے سدا شکتی بڑھتی ہے موٹا کے ہوں جب آپ پیسہ ہوا کھائیں گے تو اس میں دل میں بڑھتی بڑھتی ہے اس کے بعد ہے روج ملٹی چوسیے کف باہر آ جائے بنے سریلا کنٹ بھی سب کو لگت سکھائے جو لوگ خاص کرکے گانا وانا گاتے ہیں جنکہ آواز سے لینہ دینا ہے جن کا پروفیشن آواز ہے تو انہیں ملٹی چوسنا چھئے اسے کف بھی باہر آ جاتا ہے آواز سریلی بن جاتی ہے آواز آپ کا اچھا حضرت ہو جاتا ہے اگلا دعا ہے بھوجن کر کے کھائیے سانف گوڑ اجوائن پتھر بھی پچ جائے گا جانے سکل جہان بھوجن کے کبھی بھی گوڑ کھائیے سانف کھائیے اجوان کھائیے پتھر کو بھی آپ حجم کر جائیں گے پھر ہے لوکی کا رس پیچیے چوکر یکت پسان تلسی گوڑ سے نہ نمک ہردے روگ نیدان لوکی کا رس پیچیے چوکر یکت پسا وانٹا کھائیے تلسی گوڑ سیندہ نمک ہردے روگ کا نیدان ہے پھر ہے چیتر ماہ میں نیم کی پتھی ہر دن کھاوے جوڑ ڈینگو یا ملیریا بارہ میل بھگاوے اگر چیتر ماہ میں نیم کی پتھی کھائیے ہر دن آپ کو نہ بخار ہوگا نہ ڈینگو ہوگا نہ ملیریا ہوگا پھر ہے سو ورس تک وہ جیے لیتے ناک سے ساس الب کال جیویں کریں موہوں سے سوچھو ساس تو سو ورس تک لوگ جیویت رہتے ہیں جو ناک سے سانس لیتے ہیں بہت لوگ موہ سے سانس لیتے ہیں ناک سے سانس لینا چھئے الب کال جیویں کریں موہوں سے سویس اچھا موہ سے سانس لینے والے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے پھر ہے ستم گرم جل سے کبھی کریے مت اسنان گھٹ جاتا ہے آت میں بل نینن کو نقصان گرم جل سے اسنان نہیں کرنا چاہے اگر گرم جل کرنا ہے تو بہت ہلکا سسم ہونا چاہے اسے آت میں بل گھٹتا ہے اور ہمارے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے ہردہ روگ سے آپ کو بچنا ہے شیمان سرہ چائے یا کورڈرنگ کا مت کریے پان اگر آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے دل کو مجبوط کرنا ہے تو آپ شراب چائے یا کورڈرنگ کا پان مت کیجئے اس کے بعد ہم آپ کو دعا بتا رہے ہیں اگر نہاوے گرم جل تن من ہو کمزور نین جوتی کمزور ہو شکتی گھٹی چند ہو اگر آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو آپ کا تن اور من دوروں کمزور ہوگی چوتی کمزور ہوگی آپ کی شکتی گھٹی اس کے بعد کا آخری دعا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تلسی کا پتہ کرے یدی ہر دم اپیوگ مٹ جاتے ہر عمر میں تن کے سارے روگ اگر آپ ڈیلی تلسی کا استعمال کرتے ہیں تلسی کے پتے کا تو آپ کو کبھی کوئی روگ نہیں ہوگا تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد